انہیں مضبوط ایمان مجھے کلمہ پڑھن دا مزا تے شہابانو ہے اور اچھا میں کئی دفعہ بڑی حران لیکن نا کہ اسی ساٹھے چودہ صدیاں بعد قرآن حدیث پڑھے تے کوئی دین دی سمجھ آئی تے اے دین دے رستے لگے اچھا ہے اے کالا جو آج اٹھے کالا اے کالا کہاں اے جو اٹھے شہابادے بارے تبرہ کرے تُو ساٹھے چودہ سو سال بعد تیرے تا قرآن آیا حدیث آیا تے تُو کلمہ پڑھے آ تے دین مل آیا تے تُو پکا مومنے تے جنہ سے آ بعد سامنے ڈریک قرآن نازل ہوندارے آ تے جیرے نبی پاہ سلم دی زیرے تربیت اور قرآن حدیث سیکھ دے رہے تے اُنہ دے ایمان تے شاکر رہے ہیں جنہ دے سامنے ہر چیز اتری ہے او بھئی ایمان میں تے ساٹھے چودہ سو سال بعد تُو پکا مومنگے عجیب معاملہ ہے اے اُلٹ گنگا چاہ رہے ہیں اور جنہ دے سامنے سیابا دے سامنے قرآن نہیں اترے ہیں میں جلو ایک مثال دے نا جناب ساتھ میں نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ دی گالو سنا دے نا اے اشرہ مبشرہ دروئے اے بڑے قیمتی سے آبیشن اور بڑا بہادر سی اہود دے موقع دے جی تو نبی پاہ سلم دے دندان مبارک شہید ہوئے نا تے آپ ایک گڑے دے اندر گرے دندان ٹٹ گئے شہید ہوئے آپ دے چیرے تو اے خون بھی بے آئے تے شیابا کہنے ایک قوم فلاہ پائے گی کہ جنہ نے اپنے نبی نو زخمی کر دیتا ہے کہ جناب ساتھ بھی نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاہ سلم دے اگے کھڑے نے اے بے کھو موبت اگے کھڑے نے اے اہو تحمیدانے اگے کھڑے نے تے تیر تلائی چلائی جا رہا ہے دشمنا دی طرف کہ میرے آقا فرما رہا ہے ساتھ تیر تلائی چلائی جا چلائی جا ساتھ تیر چلائی جا رہا ہے کہ میرے آقا جی تو کھڑے ہوں دے نا اوپر کہ جناب ساتھ بھی ساتھ بھی نبی سونے آن تُسھی گڑے تو اوپر اپنا چیرہ نہ کرو تُسھی نہیں ہوئے ہو میں تو اڈے کے سینہ تان کے کھڑا ہوں اے تو اڈا اے پرمانہ کھڑائے اپنی چاندہ نظرانہ پیش کر دے رہے گا پاڑے تک دشمن دا تیر نہیں آئے گا کہ میرے آقا نے پلاس محقہ دے کی فرمایا آقا فرما نے ساتھ تیر چلائی جا میں محمد ماں باپ تیرے تے قربان میں محمد ماں باپ تیرے تے قربان صلی اللہ علیہ وسلم اے اوپہادر ساتھ نے جی تو اینا کلمہ پڑھیا نا کلمہ پڑھیا کہ ماں مشرکہ سی ماں نے پوکھڑ تاہل کرتی انہیں کہا پتر تو نبیدہ کلمہ پڑھے میں روٹینیوں کھانا ہوں کہ اگلی گل اے بہت بڑی ازمیش ہو لیے جی تو کاردے اندر پریشانی آئے ورنہ پوچھو اور جنہ کاردے اندر پریشانی آئے لڑائی چگڑے نے خدا دی قسم کاردیاں ٹینشنہ بندیاں نو بھٹیا کر دیں دیا نے دعا کرو اللہ جو بھی کرا اندر پریشان نے پریشانی آئے رفع فرما دیں اللہ جو جو پریشان بیٹھے نے جیس جیس پریشانی اندر مضطلع نے میرے مولاد تمام دیاں پریشانی آئے رفع فرما تے جناب سعج رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ نے اگلی اگلی تنکیل آئی میں روٹینی کھانی تو پے بے جاں گی بار میں گلی جو تو پے بے جا رہا ہے تے ہر بندہ تینوں ملامت کرے گا اور سعج تو اجاد عالم ہو گئے تیری ماں تُو پے بیٹھی ہے نا روٹین کھا رہی ہے تے تُو ایک گالہ نہیں مان رہا ابے سعج پریشان کھانچوں آسوی تے عدالت مصطفیٰ نبی پاسلہم دی خدمت اندر آگئے آکے اندھ نے محبوبہ میری ماں نے نا اے امیرنالگلہ کیتیا نے تے آقا میں بڑا پریشانہ میری ماں روٹیوی نہیں کھا رہی تُو پے بیٹھی ہے پوکھر تال کر دیتی ہے تے میرے رب نے جناب ساتھ دی اس پریشانی تے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ جنہ تے ایمان تے شک کرنے اور ویراؤ نہ دی ایک ایک ادان اللہ نے قرآن تے حسن تے زینت بنایا شورہ لکمان اللہ فرما مدین ایمان والے وَإِن جَاہَتَا قَعَلَا الْتُشْرِقَ بِمَا لَيْسَ لَكَبِی اِلْمٌ فَلَا تُو تِعْمَا وَسَاهِبُهُمَا فِي دُنِيَا مَعَرُوَا اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے شونیا اپنے ایار دی پریشانین تو انہوں نکال دیو مہر آپ نے قنون بنا دیتا ہے مہر آپ نے صافتہ بنا دیتا ہے مہر آپ نے اجتوبات ایک قنون بنا دیتا ہے اپنے ماباد احترام کرو اوہ نادیاں خدمتا کرو اگر کسے داما باپ اگر آپنی اولاد نو خلط رستے دی طرف امادہ کرنا چاندہ ہے شیرک کروانا چاندہ ہے بے حیائی دی طرف دکیلنا چاندہ ہے مہر آپ نے قرآن بنا دیتا ہے پھر ماں پہ آدھی مننی نہیں مننی جے ماں پہ غلط گال قینتیں نہیں مننی کیونکہ جیسے گال اندر اللہ دی نا فرمانی ہوئے اوہ گل کسے دی مننی نہیں مننی تے جناب ساد رضی اللہ اتالن کی بیان کر دینے اے گل سنوالی ہے آمدینے عرش والے آ میں تیری قسمت اللہ میں تیری عطا تو قربان اللہ میں اپنے مقدراتیں خوش کیوں نہ ہوا اے جڑی آیا نگلوئیے میں سادی وجہ تو نگلوئیے سبحانہ سبحانہ تے پھر جناب ساد آگا ہے جنہوں قرآن جو اتر گیا ہے کہ ماں اگر غلط کا مکوے شیرت دی طرف دعوت دے یا کفر دی طرف دعوت دے پھر ماں دی مننی نہیں تے جناب ساد سے رائے تے آکے آن دینے ماں خدمت تیری میں کرانگا لیکن رئی بات تجھے کمے میں نبیدہ کلمہ چھاڑ دیا تیرے جیسے ہزاروں ماماوی ہون میں وارو واری محمد کا انادی محبت و قربان کھا اللہ تو شک کرنے انہ دے ہی مانتے اور میرے بھائیوں نادہ کلمہ دیکھو اسی رسمی کلمہ پڑھ وہ سادہ کیا کیا اسی کلمہ پڑھے اسی ماں پہ ہو مسلمان پہ ہو دادہ مسلمان اسی مسلمان وہ سادہ دین قبول کرن تو بعد اسی دین دے واسے قربانی کی دیتی ککھ بھی نہیں ککھ بھی نہیں اونا تھے اپنی چمبریاں اتار لئیانے اپنے ماں باپ قربان کی تے بچے قربان کی تے مارلو زر قربان کی تے لیکن اس دے باوجود دین نونی چھڑے آج تشیئے او سے آ وادے بارے تبرہ کر دے ہو فرمایا اب بابا الیکم الائیمان وشیعہ نووی قلوبکم اللہ اکبر کبیرہ اینج کلمہ پڑ جی میں سے آبا نے پڑے آئے اے تھے مینو مولانا عبدالسمادر رحمت اللہ بہت بڑے شاعر گدرین بہت بڑے جی میں بابا جی حلیم احمد سمسام رہے مولانا اہم بابا جی عبدالسمادر اونا دے شیر میں پڑے نا تو مینو بڑا سکون ہویا انشاءاللہ تو عالمی سکون ہوئے گا شاید تشیئے پہلی دفعہ سنو اوہ خلاف ہے راشدین دے ایمان دے بارے دا دے ابو بکر نے کلمہ پڑے آ اے انداز یوں نہ دی فوس پنجابی ابو بکر نے کلمہ پڑے آ مال سارا سونے آقا کے ترے آ ابو بکر نے کلمہ پڑے آ مال سارا نبی آگے ترے آ گھر بھوکر آیا مار کلمہ اینج پڑی دائیا کلمہ اینج پڑی دائیا سونے عمر نے کلمہ پڑے آ دین اگے پھر جیرہ آڑے آ انہو مار تی تلوار کلمہ اینج پڑی دائیا کلمہ اینج پڑی دائیا سونے عثمان نے کلمہ پڑے آ مال سارا سونے آقا کے ترے آ مال سارا سونے آقا کے ترے آ بنے آ سخیاں دا سردار کلمہ اینج پڑی دائیا سونے علی نے کلمہ پڑے آ وہاں علی رضی اللہ ہوتا ہے سونے علی نے کلمہ پڑے آ جنگ آ ویچ پھر نئی او اڑے آ بنے آ صاحب زلف کار کلمہ اینج پڑی دائیا کلمہ اینج پڑی دائیا او نا کلمہ پڑے آ پھر سب کچھ قربان کر دیتا کلمہ جھٹے آ موسیقی